بھارت میں پچاس عوض کے کرکٹ وارڈ کپ شروع ہونے میں صرف چھ ماہ کا وقت باقی رہ گیا ہے تہام ابھی تک میگا ایونڈ پر اکھتے کی اسحصت کی وجہ سے بے یقینی کی بادل چھائے ہوئے ہیں وطانی خبر اس انجنسی کے مطابق یہ صورت حال 2019 سے بلکل مختلف ہے جب انگلینڈ اور بیز میں مارڈ کپ میچز کا شرور ممول کے طریقہ کار کے تحت ایک سال قبر جاری کر دیا گیا تھا بازی میں بھارتی کرکٹ وارڈ ناگے ایونڈ کی تین بار مستقع طور پر مذبانی کر چکا ہے اور روان بارس اکتوبر نوبر میں دس ٹینوں کا ایونڈ منقت کروانے کی راہ میں بزاہر دنیا کا میترین کرکٹ وارڈ کے لیے کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے تہاں بھارت اور پاکستان کے سفارتی تعلقات میں تراؤں نے معاملات کو پچیدہ منا دیا ہے اور کرکٹ واروائیتی عریفوں کے جیو بلوٹیکل کلاس فائر کی ضد میں آگئی ہے جو ایک دوسرے کے خلاف صرف کسی بڑے ایونٹ میں ہی کھیلتے ہیں پاکستان نے روان بارس ستمبر میں شے کب کھیلنے کے لیے پاکستان کا دورہ کرنے سے انکار کر دیا ہے اور منتظرین کے رضا مندی کے بعد ہائبرٹ مرڈل کے تحت امکان یہ ہے کہ بھارتی ٹیم اپنے میچز کسی نیٹرل وانیوں پر کھیلے گی اور پاکستان بھی جواب میں ایسے ہی ردعمل کی توقع رکھتا ہے پاکستان کلکر بورڈ نے ان میڈیا رپورٹس کی تدرید کی ہے کہ اس نے دوائی میں آئی سی سی کی بارڈ جلاس میں اس طرح کا مطالبہ کیا تھا ہائبرٹ مرڈل کے تحت امکان یہ ہی ہے کہ بھارتی ٹیم ایشے کب میں اپنے میچز کسی نیٹرل وانیوں پر کھیلے گی تاہم گزشتہ ابتہ ایک بیان میں پی سی بی کا کہنا تھا کہ وہ مناسب وقت پر آئی سی سی کی بریڈ فارم پر اس طرح کے ہیبرٹ مرڈل کے لیے اپنے مکے پر زور دے سکتا ہے اس طرح حال میں بھارتی بورڈ کی قریبی ذراعہ کا کہنا ہے کہ بھارت سے وائلڈ کپ کے میچز کی منتقلی کے معاملہ کسی بھی سطح پر زیرے گوہر نہیں آیا اور وقت آنے پر میچز کی شلول کا اعلان کر دیا جائے گا بھارتی ایک کرکٹ بورڈ جو دوستہ ایک دہائی سے زیادہ درستے ہیں پاکستان کرکٹر کو اور طرح سے نقصان پچانے کے درپے ہے کسی بھی طرح وائلڈ کپ کے میچز بھارت سے کسی اور ملک کو منتقل کرنے کے حق میں نہیں ہے اس طرح کے اقدام سے اس کی وائلڈ کرکٹ پر رکم رہنے کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے دوسری جانب بھارتی ٹیم کی ایشیا کپ کے لیے پاکستان آنے کی صورت میں پیسی بی کباس بھی کوئی چارہ نہیں رہے گا کہ وہ وائلڈ کپ کے لیے بھارت جانے سے انکام کر دے تاہم اس حوالے سے ایسی سے اکام کا گردار اہم ہوگا یاد رہے کہ پچاس عوض کا کرکٹ وائلڈ کپ درمہ بارس پہنچ اکتوبر سے انڈیا میں کھیلا جائے گا اور اس کا فینل لائمتہ آباد من دنیا کی سب سے بڑے کرکٹ سٹیڈی میں نمونس نومبر کو کھیلا جائے گا